میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ سعادت الدارین ایک کتاب ہے اس میں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا بچارہ بغداد کا ایک شخص تھا بزنسمن تاجر تھا اچھا کاروباری انسان تھا خوب ریل پیل تھی خوب کاروبار چلتا تھا لیکن حالات خراب ہو گئے کام ٹھپ پڑ گیا قرضہ لینا پڑ گیا قرضہ بھی لے لیا جب بھی کام سملا نہیں اور قرضہ لے لیا پھر بھی کام نہیں سملا پھر اور قرضہ لے لیا پھر بھی کام نہیں سملا شریف آدمی عزتدار آدمی کاروباری انسان قرضہ لیتے لیتے شرمندہ ہو گیا جس سے قرضہ لیتا تھا اس سے کہتا تھا بالفرض کہ بھئی میں دس دن میں دے دوں گا بیس دن میں دے دوں گا نہیں دے پایا جب ہم قرض لیتے ہیں نا تو قرض جن سے ہم لیتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں بڑے اکھر طبیعت اور کچھ ہوتے ہیں بڑے شریف طبیعت تو اس نے جس سے قرضہ لے رکھا تھا ایک صاحب ذرا اکھر طبیعت کے بھی تھے تو کافی دن کے بعد جب یہ نہیں دے پائے تو انہوں نے ان کو پکڑا اور لے جا کے وہاں کوٹ میں لے گئے کوٹوال کے پاس لے گئے کہ جی اس انسان نے مجھ سے قرضہ لے رکھا ہے وعدہ کرتا ہے یہ مجھے دیتا نہیں یا تو میرا قرضہ دلوائے جائے ورنہ پھر اس کو جیل میں ڈالا جائے جب تک یہ قرضہ نہ دے تو جج صاحب جو تھے انہوں نے کہا بھئی کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا جی میری کاروبار بہت خراب ہو گیا میں چاہتا تھا ٹھیک ہو جائے بہت کوشش کرتا ہوں بہت کوشش کرتا ہوں قرضہ دینے کی میری نیت ہے لیکن حالات نہیں بن رہے تو اس نے کہا بھئی دیکھو یا تو قرضہ دے دو یا پھر جیل کہلے لیکن جی ایسا کرو ایک دن کی مجھے محلت دے دو ایک دن کی محلت دے دو میں گھر چلا جاؤں بیوی بچوں سے ملیا ہوں ان کو کہہ کے آ جاؤں کہ بھئی میں جیل میں رہوں گا قرضہ جب تک نہیں ہوگا تم لوگ اپنا کرتے رہنا جیسے گزارہ کر لینا یہ مجھے بزار میں سے پکڑ کے لیا ہے بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے تو اس نے کہا نہیں صاحب مجھے بھروسہ نہیں کوئی زمانتی لاؤ کہ جی زمانتی تو میرے پاس کوئی ہے نہیں ایک دن کے لیے بھی محلت دینے کے لیے اس نے کہا زمانتی لاؤ پتہ نہیں تم چلے جاؤ آو نہیں تم جج نے ان سے کہا کہ بھئی کوئی زمانتی دو کہ جی میں تو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کے نام لے کے میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں کل صبح کوٹ میں خود آ جاؤں ایک دن کے لیے مجھے محلت دے دو جج کے دل میں بھی نرمی آگئی اس کے دل میں بھی نرمی آگئی چھوڑ دیا ایک دن کے لیے چھوڑ دیا جب یہ گھر میں آئے آ کر دیکھا مو لٹکاوا پریشان بیوی نے دیکھا کیا ہوا کہ جی میں تو جیل سے چھوٹ کے آیا ہوں اور زمانتی میرے پاس تھا نہیں میں تو اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر اللہ کے رسول کی زمانت پہ آیا ہوں جج نے مجھے ایک دن کی محلت دی ہے کل میں صبح چلا جاؤں گا تو بیوی بولی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب تم نے اللہ کے رسول کا نام لے لیا اب تم جیل نہیں جاؤگے اب تم جیل نہیں جاؤگے میرا دل گواہی دیتا ہے بے فکر رو وضو کرو نماز پڑھو کھانا کھاؤ سو جاؤ یہ درو شریف پڑھتے رہے پڑھتے رہے رات کو نیند آئی انہیں دیکھتے کیا ہیں کہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جو وزیر ہے نا شہر کا وزیر کل اس کے پاس جانا صبح اور اس سے کہنا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اپنی ضرورت اس کو بتا دینا یہ صبح اٹھے اسی کے مطابق چلے گئے وزیر صاحب ہمیں ان کو مل گئے انہوں نے کہا کیسے آئے کہ جی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اچھا آؤ کیا بات ہے بتاؤ انہوں نے اپنی بات بتائی اس نے کہا تمہیں کتنا دینا ہے انہوں نے کہا پانسو اشرفیاں مجھے میرا قرضہ ہے اس نے کہا یہ پانسو اشرفیاں قرضہ دے دینا اور یہ پانسو اشرفیاں اور لے لو یہ اپنا گھر کا خرچہ چلا لینا اور یہ پانسو اشرفیاں اور لے لو اس وجہ سے کہ تمہاری وجہ سے مجھے بھی سرکار کی زیارت ہوئی ہے رات کو مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمانے لگے وہ آئے گا تو تم اس کی مدد کر دینا یہ لے کے جب عدالت میں پہنچے تو جیس صاحب بھی بڑے نرم نرم نظر آ رہے تھے قرض لینے والا بھی نرم نرم نظر آ رہا تھا قرض والے نے کہا میں نے تو قرضہ ماف کر دیا میں نے قرضہ ماف کر دیا کیوں وہ یہ کہتا ہے مجھے بھی رات کو سرکار کی زیارت ہوئی جیس صاحب یہ سونچ کے بیٹھے تھے کہ اگر یہ غریب نہیں لا پائے گا تو اس کا قرضہ میں خود دے دوں گا جب اس نے ماف کر دیا تو جیس صاحب نے بھی کہا کہ لو یہ پانسو اشرفیاں میری طرف سے تم لے لو کیونکہ مجھے بھی رات کو سرکار کی زیارت ہوئی ہے اللہ کے رسول کی زیارت برحق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار برحق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل میں کوئی نہیں آسکتا اللہ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ن�� کی جربانوز صلی اللہ علیہ وسلم باف گ Hey ž سچ Influ اچان Wu قیلی عزور صلی اللہ علیہ و ciento قیلی عزور صلی اللہ علیہ وسلم �مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم